سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کریں گی جو بہت ہی باکمال بہت ہی نیاب حدیث ہے دیکھیں میں نے آپ سے ہر روز یہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ میرے جتنے بھی بھائی بہر ہیں یا جتنے بھی میرے سسکرائبر ہیں میرے علم کو پھیلانے میں میرے مدد کریں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ آؤٹ اوپ کنٹری ہیں ان سب کو بتا لگے کہ ہمارے قرآن پاک اور ہمارے کتنے بھی اللہ پاک کے نانوے نام ہے قرآن پاک کے کتنے بھی عظمتیں ہیں ان سب کو بتا لگنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کتنے کتنے مرہمتیں ان چیزوں میں چھپائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں ایک حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا سواب ہمیں چاہت طرح سے ملتا ہے ایک تو ہم نے حدیث پڑھی ایک کبھی نہ کبھی ہم اس حدیث سے مبارک کو لوگوں تک پنچائیں گے نمبر دو ایک ہم نے حدیث پڑھی ایک ہم کبھی نہ کبھی اس کو لوگوں تک پنچائیں گے نمبر تین اور پھر کتنے بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی بھی اللہ پاک توفیق فرمائیں گے نمبر چار اور حدیث کے بعد ہم اس کام کی شرص سے بھچ جائیں گے جسے ہم نے حدیث میں منا کیا گیا اسی حدیث کے ساتھ آپ کے ساتھ آج جو میں روحانی قوتوں کے بارے میں بات جا رہی تھی اس کے بارے میں آپ کو ایک تیسرا تیقہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے بہت ہی نایاب ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا یہ طریقہ حضرت غوث عاظم کا ہے حضرت غوث عاظم رحمت اللہ لے ایک بہت ہی پلندر بالا بزرگ تھے یہ طریقہ ان بزرگوں کا ہے اس جس کا بہت زیادہ آپ خیال رکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جو بزرگ ہیں جن کے بارے میں بھی میں آپ کو علم کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو کسی لسن کی پریشہ ہوئے ہیں تو آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ کمرہ علیدہ اور پرسکون ہونا چاہئے پاس پاس کسی قسم کو شور نہ ہو آرام اور سکون ہو دونوں زانوں یعنی کہ چکڑی مار ترہا پہنچائیں یا ٹی پلتی بھی کہتے ہیں چکڑی بھی کہتے ہیں مار ترہا پہنچائیں لادے علی سکیرہ سات بار لادے علی سکیرہ سات بار اعوذ باللہ ہمینے شہیطان رجیم بسم اللہ ہمانی میری پیارے پہنے بھائی امید ہوتی ہوں کہ آپ صحیحیت سے ہوں اور دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانے دکھ تکلیفے ختم کرتے اللہ پاک آپ کو امیلیات کی دنیا میں بلند دردالہ کر دے اور اگر اگر آپ کو میرے امیلیات پسند آ رہے ہیں یا میری برطانی کا طریقہ پسند آ رہا ہے تو برائی مہربانی ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ مجھے خوشی ہو کہ میں دل سے وہ ویڈیو بنایا کروں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا